دجالیت کی فتنے کا پس منظر کیا ہے قرآن حقیب میں مطارہ کیا جائے اور یا پھر خاص طور پر سورہ کحف کا کیونکہ پورے قرآن مجید کے اندر سورہ کحف کا خاص ایک ایک اس کی مناسبت ہے اور وہ بچاؤ کا ذریعہ بنتی ہے فتنہ دجال سے تو اس پر تندبور کی بہت ضرورت ہے اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ بات آپ کے لئے نہیں ہوگی عجیب ہوگی کہ اصل دجال یہ دنیا اور حیات دنیا بھی ہے یہ ہے اصل دجال کیوں یہ انسان کو اللہ اور اس کے آخرت سے قافل کر دیتی ہے اپنے اندر گم کر لیتی ہے قافل کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے یہ گم شدگی کی حالت جو ہے یہ دنیا جو ہے اپنی محبت میں گرفتار کر کے انسان کو اللہ سے محجوب کر دیتی ہے یہاں تاکہ دنیا ہی اس کا محبوب مطلوب اور مقصود جو اصل اللہ کو ہونا چاہیے اس کی بجائے دنیا ہی مطلوب و مقصود و محبوب بن کر گویا کے معبود بن جاتے ہیں یہ ہے اصل معاملہ اس دنیا کی رہنکیں اس کی چہل پہل اس کی تعیشات اس کی آسائشیں اس کی چمک دمک اس کی شان اور شوقت اور ظاہر بات ہے کہ جتنا جتنا اس دنیا کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی اس کے اندر درجالیت جو ہے شرین ہو جاتی ہے کشش زیادہ ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم میں سے کوئی شخص پہلی مرتبہ امریکہ جائے تو بھوچکہ ہو جاتا دیکھ کر یہ دنیا اور آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے وہ بھوچکہ ہو جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اصل شاہر تو یہی ہے ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ ہے وہ اصل جو کہ اس کا فتنہ ہے اب آئیے سورہ قہم میں ایک عجیب درشا سامنے آتا ہے اگر آپ نے اس میں کبھی غور کیا ہو اس کے پہلے رکوبے بھی جس کے بارے میں فرمایا وہ زجالی فتنے سے بچانے میں خاص تاثیر ہے ایک آیت ہے ایک ستون کے معنی تو آخری رکوبے بھی اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہے ایک ستون کے معنی تو پہلے رکوبے آیت میں نے آپ کو سنائی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْدِ اِنَّا جَعَلْنَا لَنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ جو ایمان کی لازمی علامت ہے جو لوگ حقیقتاً مومن ہیں وہ شدید ترین ہیں اللہ سے محبت میں وہ یہی دو پولز ہیں یا ادھر یا ادھر تو رخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانہ آتا ہے اب یہ جو ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے سورہ کحف کے آخری لکھوم ہے اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون ہیں بھاگ دور تو سب کر رہے ہیں صبح سے شام تک دن رات کون اپنی سے کوشش نہیں کر رہا ہے لیکن یہ کہ ان میں کون خسارے میں ہے کون گھٹے میں ہے کون نفع میں ہے کون کامیاب ہے اور خسارے میں اقصر اکثر سب سے بڑھ کر خسارے میں قل حل ننبیوکم بل اقصرین عمالا اللذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہ لوگ جن کی سعی جن کی بہنز جن کی بھاگ دور جن کی جد و جد دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہے ضلہ گم ہو جانا اور وہ یہ بمان کر رہے تھے ارضو بہت اچھا کام کر رہے ہیں دیکھو ہمارا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گیا دیکھو کبھی ہماری ایک فیکٹری ہوتی تھی آج دس رہے پہلے ایک بل ہوتا تھا آج کتنی ہے دیکھو میں کہاں سے کہاں ترقی کا کیا میں آج پاکستان کے صدر ہوں یا وزیر آزم ہوں کہاں سے کہاں پہنچا ہوں میں کہاں سے کہاں پہنچا ہوں وہ یہ سمجھ رہے ہیں انہوں جو افسدون سنع اولائک اللذین کفعوا بے آیات ربہم و لقائے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب تدب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے فحبتت آمالہم تو ان کے تمام آمال حق تو گئے یعنی کوئی نیکی بھکہ کام کر رہے ہو کوئی فاؤنڈیشن بنا دی ہو کوئی خیرات گھر بنا دیا ہو یتیم خانہ بنا دیا ہو سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑا نیکی کے کام کیا ہوا ہے حبتت آمالہم اگر مقصود دنیا ہے تو یہ سارے آمال ہم ٹھو گئے حبتت آمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ان کی کسی آمال کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا ان کی صلاح جہنم ہوگی ان کے کفر کے باعث وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَرُسُّلِهُنَوَا انہوں نے میری آیات کو میرے رسولوں کا بداع بنایا رسولوں نے بتایا تھا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے انہوں نے سمجھا یہ نہیں اصل زندگی ہے بابر بیشکوش کے عالم دوبارہ نہیں است تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہے در حقیقت کہ جو اصل دجال ہے جو اپنے اندر اپنے ذلفِ گرہ گیر کا اسیر بنا کر انسان کو آخرت سے اللہ سے دور کر دیتے ہیں اب یہ تو ہو گیا سورہ قحف پہلا رکو آخرت درمیان میں دیکھئے اس قدر خوبصورت آیات آئی ہوں حضور سے خطاب کر کے بڑی عجیب بات کہے گئی ہے جو فقراء صحابہ تھے یا وہاں کے طبقات کے اندر بیچارے گرے پڑے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مسلمانوں اور دین کی مسئلات کے تحت ان کی بجائے کچھ جو حیثیت والے لوگ ہوتے تھے جو سردار ہیں اپنے قبائل کے ان کی طرح توجہ دیتے تھے یہ ایمان لے آئے تو ظاہر بات ہے کہ ان مسلمانوں کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی جو فقراء ہیں جنہیں ستتایا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر روح دیا تنازی فرمایا گیا ہے وَسْمِ الْنَفْسَكَ مَا اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلْعَشِيَ يَرِيدُونَ مَجْرَهُ وَلَا تَعْدُعِنَا كَعْنُهُمْ تُرِيدُ وَزِينَةِ الْحَيَاتِ الْدُنِيَا اے نبی اپنے آپ کو روک کر تھام کر رکھیے یہ جو فقراء اور غرباء یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوں ان کی مجائے یہ اصحاب زیبائی شہزائی میں زینت اصحاب دولت اصحاب حیثیت کے طرح تمجھو نہ کیجئے وَلَا تَعْدُعِنَا كَعْنْهُمْ تُرِيدُ وَزِينَةِ الْحَيَاتِ الْدُنِيَا اور ایک آگے چلکہ فرمایا یہ آٹھویں رکو ساتھویں رکو ہے المالو والبنون زینت الحیات الدنیا یہ جو مال ہے اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے لفظ زینت جو ہے اس سورہ کحف قبر کا زی لفظ ہے اور وہ یہی ہے یہ دنیا کی زینت اور زیبائش اور آرائش یہ ہے جو انسان کو اپنے اندر متوجہ کر کے گم کر لیتی اس کے علاوہ میں چند آیات آپ کو سنا رہا ہوں جلدی میں کتنی مرتبہ قرآن میں آیا یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے سوائے دھوکے کی ترطیقے کچھ نہیں یہ چھے کود کے سوا کچھ نہیں فَلَا تَغَرُونَكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرُونَكُمُ بِالْغَرُونَ دیکھنا تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے دھوکے میں نہ ڈال دے منافقوں سے کہا گیا وَلَا يَغْرَسْكُمُ الْحَيَاتِ دا جا عمراللہ تو میں دھوکے میں ڈال دے دکھا دنیا بھی خواہشات میں فرمایا گیا مزین کر دی گئی ہے یہ دنیا مردوں کے لئے عورتوں کی محبت اولاد کی محبت اعبال ادولت کی محبت اور ایک اور بات جب بارش ہوتی ہے زمین میں سے سبدا عمرتا ہے تو لفظ اطمال کرتا ہے حَتَّى اِذَا عَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَحَا وَزَّيَّنَتْ مزین ہو جاتی ہے اور ایک بات وہ کہ جو شیطان نے کہی تھی قَالَ رَبِّ بِمَا عَوَيْتَنِي لَوْزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ سورہ حجر کی آیت ہے اس نے کہا اللہ تُو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے اس آدم کے معاملے میں اب راندہ درگاہ کر دیا ہے میں اس کی اولاد کے لیے زمین کو مزین کر دوں گا خُجزوہ بنا دوں گا دلکش بنا دوں گا اس کو یہ کھیج کر دے گی اپنے دمام لوگوں کو اور اپنا غلام بنا لے گی یہ ہے در حقیقت پچھلی تین صدیوں سے یہ دنیا کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے سائنس کا وروج فیزیکل سائنسز کا وروج فتنہ کی خابدہ قوتوں کا انسان نے اس کا اکتشاف پھر کنٹرول اس مادے کے اوپر جو غلبہ حاصل ہوا ہے جو نئی نئی اجادات ہیں جو آسائشوں کا سامان ہے جو سہولتیں ہیں ان سب نے دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ حسین بنا دیا اور یہی فتنہ بڑھتے بڑھتے جو ہے آج اپنی انتہا کو پہنچا جاتا ہے